اچھی بات آپ نے تسلیم کیا اس بات کو بارال میں زید آمد صاحب آپ کی جانے باؤں گی السلام علیکم بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا فرمایئے گا تین چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں اس آپریشن کی اس باقے کی ٹائمنگ اس کی ایگزیکیوشن اور اس کا ٹارگٹ یہ تینوں چیزیں ملا کے دیکھا جائے تو کون تھا اور کیا اچیف کرنا چاہ رہا تھا مہر پہلے تو آپ ایک بات بالکل واضح کر لیجئے پورا میڈیا تمام ہمارے انیلسٹ اس جنگ کو اس دہشتگردی کو جس کو دہشتگردی کہا جا رہا ہے پلیز کریکٹ ڈا ٹرم یہ دہشتگردی نہیں ہے this is war this is not terrorism this is war پاکستان حالت جنگ میں ہے بلکل اسی طرح جس طرح 1965 میں ہم پہ حملہ کیا گیا تھا 1971 میں ہم پہ حالت جنگ میں تھے فرق صرف یہ ہے کہ 65 میں ہم نے ایک پوزیشنل وار اپنی سردوں پر لڑی تھی اور اب یہ modern fourth generation decentralized urban war ہے جو ہمارے شہروں میں لڑی جا رہی ہے جس طرح عراق میں سومالیا میں افغانستان میں اور اب لیبیا میں لڑی جا رہی ہے لہٰذا جب آپ اس کو دہشتگردی کہتے ہیں تو آپ اس کو loin order کا ایک issue سمجھتے ہیں جب آپ اس کو war کہتے ہیں تو پھر یہ loin order کا issue نہیں ہے پھر یہ national security کا وہ issue بنتا ہے جس کا تعلق پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہے اور پاکستان کی ڈیپلومیسی foreign policy میڈیا information warfare اور arm forces کو اکٹا ہو کر اس کا جواب دینا ہوتا ہے اور ایک fundamental سوال آپ کرتے ہیں کہ دشمن نے ہم پر حملہ کیوں کیا ہے اس کے احداث کیا ہے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ جو fourth generation war اس وقت پورے پاکستان میں لڑی جا رہی ہے میں پھر آپ سے request کروں گا مسئلہ پی این ایس مہران کا نہیں ہے مسئلہ جی ایش کیو پہ حملے کا نہیں ہے مسئلہ ایپٹ آباد آپریشن کا نہیں ہے ان کو isolated cases میں مت دیکھئے 9-11 کے بعد پورے میڈل ایس کو reshape کرنے کے لیے ایک نئی جنگ شروع کی گئی ہے جس طرح پورے مشرق وستہ میں مسلمان ملکوں کے نقشے تبدیل کیا جا رہے ہیں پرویز مشرف صاحب پہلے موجود تھے پرویز مشرف صاحب نے وہ کردار ادا کیا ہے جو انگری امریکنز نیو کونز ایوانجٹل کرسچن زائنس خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے کہ کوئی پاکستانی صدر پاکستان ان کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دے گا اس وقت انہوں نے اپنے دور اقتدار سے جب ان کو ہٹایا گیا ہے امریکنز نے ہٹایا ہے اسی طرح جس طرح صدام کو ہٹایا تھا جس طرح حسنی مبارک کو ہٹایا ہے تو اس وقت پاکستان پر ان کے ذریعے این ایرو کے ذریعے وہ حکومت مسلط کرائی گئی خود مشرف صاحب مانتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی غلطی این ایرو ہے یہ وہ این ایرو ہے جس کے ذریعے پاکستان پر وہ کرپٹ سی آئی ای سپانسر حکومت مسلط کی گئی جس کا مقصد پاکستان کو یوگوسلاویہ کی طرف پر توڑنا ہے آپ جب تک اس بڑے ایکسس کو بڑے کھیل کو نہیں سمجھیں گے آپ جو سوال کرتے رہیں گے اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے پاکستان کو ہونے والے زیر حامد صاحب قطع الامی مارک کون سے دیکھئے جو غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں وہ ہو چکی ہیں اب اس وقت بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی اور آرمی ہی سٹینڈ لے رہے ہیں امریکنز کے خلاف they made a mistake at that time fine لیکن right now they are the only institution جو رزیسٹ بھی کر رہا ہے اگر آرمی اور آئی ایس آئی کو بیچ میں سے نکال دیجئے تو پاکستان کو یوگوسلاویہ بنے تین سال پہلے ہم یوگوسلاویہ بن چکے ہوگے ایک چھوٹا سا وقت فائل ہوں گی زید صاحب آپ ہی سے آپ ہی سے اغاز کروں گی the real point جو میں نے آپ سے پوچھا the timing the execution the target کیا پتہ لگتا ہے یہ جانیں گے زید صاحب سے اور یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی جو ہے آئی ایس آئی اور فوج نہیں سٹینڈ لیا ہے یا پاکستان کی جانے بات ہی مجھے فرمائیے گا کہ حدف کا بڑا clear tayuntha P3C Orion میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا سپسیفک surveillance aircraft تھا ہمارا کیا یہ واقعی بات درست ہے ہمیں ممبئی attacks بھی یاد ہیں جب بھاگ بہریہ کے اوپر بھی الزامات آئیت کیے جارے تھے بھارت کی جانب سے اس کے بعد جو ہے مساوت سال ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی یہ آپریشن کا آغاز ہوا بھارتی ٹیلیویجن کے اوپر بار بار یہ تیارہ دکھایا گیا بار بار یہ کہا گیا کہ تباہ ہو چکا ہے یعنی کہ اس کو ایک celebratory طور کے اوپر دکھایا جا رہا تھا کیا واقعی یہ جہاں سب سے عادہ تکلیف بھارت کو ہی دیتا تھا مہر ہماری بات درہ غور سے سنیے گا یہ بات اس سے پہلے پاکستانی میڈیا پر نہیں کی گئی ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ پاکستان کو جس طرح یہ dysfunctional or failed state جس طرح پاکستان میں ایک انارکی کریئٹ کر رہے ہیں جس طرح حکومت economy کلاپس ہو رہی ہے اور صوبائیت لحسانیت قومیت میں کراچی میں انارکی بلڈ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ قوم میں غصہ بڑھڑا ہے امریکنز کے خلاص امریکنز کو اندازہ ہو چلا ہے کہ بہت زیادہ عرصہ نیٹو کی سپلائی لائن پاکستان سے جاری نہیں رہے گی نیٹو اور امریکنز اپنے لیے ایک نیا سپلائی روٹ تلاش کر رہے ہیں پاکستان ہی میں سے اور جس کے لیے یہ وہ طریقے کار استعمال کر رہے ہیں جو انہوں نے لیبیا میں بنغازی کے ساتھ کیا بنغازی اور ٹرابلس دو پورٹس لیبیا کے پاس بنغازی has been taken over by نیٹو اور وہاں ایسی طریقے سے گوادر کی پورٹ کو امریکنز اب ٹیک آور کرنا چاہتے ہیں انہوں نے پوری پلاننگ کیے ہوئی ہے مکران کے سائل پر ایمفیبیس لینڈنگ کی مشرف صاحب کے دور میں انٹی نارکوٹیکس ایکرسائز کے نام پر ایک مرین ڈیویجن لینڈ بھی کر چکا ہے جو خفیہ طور پر مشرف صاحب نے جس کی اجازت دی تھی امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ گوادر کیپچر کر کے افغانستان تک اپنا ڈریکٹ نکالے گوادر کا دفاع پاکستان نیوی کے پاس ہے اس لیے پاکستان نیوی کو انکپیسیٹیٹ کرنا ایک کرٹیکل فنڈامنٹل ریکوارمنٹ ہے جب ہی مسلسل سارے حملے نیوی پہ ہو رہے ہیں اس وقت کراچی میں اور دوسری بات یہ اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ پاکستان نیوی نے سات سال میں کوئی نئی سبمرین انڈکٹ نہیں کیے زرداری صاحب کی حکومت نے آنے کے بعد وہ جرمن 214 کلاس سبمرین کا پروجیکٹ کر دیا جس پر سبمرین ایکوزیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا نیوی کا خیصال کام کرتا رہا ہے اور ہمارا انٹی سبمرین وارفیر اور میری ٹائم سیکیورٹی کے دو جہازوں کو بھی تباہ کر دیا گیا پریکٹیکلی اس وقت پاکستان کا کوسٹل ڈیفنس ڈیفنس لیس ہے ہمارے پاس اب کوئی کوسٹل ڈیفنس نہیں ہے یہ صرف انڈیا سپیسیفک نہیں ہے انڈیا اوشن سپیسیفک بات ہے اکیسویں صدی میں جو انڈیا اوشن کو کنٹرول کرے گا وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا اور انڈیا اوشن میں اس وقت تمام خطے کی نیویز کام کر رہی ہیں اور پاکستان نیوی اس وقت سب سے کمزور نیوی ہے ہم گوازر کا دفاع اس وقت نہیں کر سکتے اگر بنغازی کی طرح امریکن وہاں بھی کوئی ایمفیبیس لانڈنگ کرنا چاہتے یہ سیچویشن ہے اس بات کو سمجھ نیٹو اپنی سپلائی لائن الگ کرنا چاہتا ہے گوادر سے افغانستان تک کیونکہ پاکستان میں دھرنے ہیں ہنگام میں دنس فانکشن سریٹ ہے غسلہ بڑھ رہا ہے اور نیٹو کو یقین نہیں کہ زیادہ ارسہ ان کی سپلائی لائن پاکستان سے جاری رہیں یہ بڑا آپ نے واضح طور پر سمجھا دیا مگر یہ واضح کر دیجئے کیا آپ خواہش کو خبر بنا رہے ہیں کہ ان کو زیادہ دیر نہیں لگتا کہ سپلائی روٹس پر کہ چکے ہیں کہ یہ چھوٹا سا آپ آج تھا یہ اسامہ کا آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہوگا کیا آگے آگے ہم آپ کو یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم براہ راست ایک ہائی انٹینسٹی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں امریکہ مزید حملے کرے ہم مزید ریسٹ کریں گے تیل وٹ پوائنٹ سٹائل ریڈز اس صورتحال میں ٹیمپریچر اتنا رائز کر جائے گا پاکستان میں ایک طرف انڈین ہیں جو ہماری بارڈر کے پاس کول سٹار ڈاکٹرین کے تیار بیٹھے ہیں کہ اپنے انڈیپنڈنٹ بیٹل گروز کو ہمارے اندر داخل کریں تحریک طالبان تیار بیٹھے ہماری صفوں میں کہ اس طرح کراچی جیسے حملے کریں اور امریکنز اور نیٹو ائر کور کے طور پر لیبیا کے خلاف کر رہے ہیں اور ایمفیویس لانڈنگ اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں آج اگر کوئی احمق ہو جی جی بکہ ہمیں لگتا یوں کہ ایس ایس جی کا کمانڈو جو ہے اس کے اوپر شاید ہماری اس لیول کی ٹریننگ ہوتی کتنا وقت درکار ہوتا ہے دیکھیں مہر یہ بات اچھی طرح کیئر کر لیجئے اس بار بار اس بات کو اٹھایا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی مسلح افواج کے لوگ شامل جنگ کرنی پڑ رہی ہمارے سپیشل ایس ایس جی کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑ رہی ہمارے مخالف تربیت یافتہ گریلے ہیں ہمارے مخالف تربیت یافتہ اینمی کامپیٹنٹس ہیں ہم ان کے لئے دہشتگرد کلاز نہیں استعمال کریں گے یہ ان لیگل اینمی کامپیٹنٹس ہیں اس کے سوال سمجھ رہے ہیں انٹی ٹیررس کورٹس نے دس سال میں ایک دہشتگرد کو سزائے موت نہیں سنائی میڈیا ساتھ نہیں دے رہا حکومت اس کو لائن آرڈر کا مسئلہ سمجھ رہی ہے اس وقت ملک میں اس جنگ کے خلاف مارشل لاغ ہونا چاہیے اس کو فوجی اطالتیں اللیگل کمپٹنس کا مخدمہ چلائیں چیف جسٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کو اکنالیج کریں کہ ہماری انٹی ٹیررس کورٹس فیصلے نہیں کر پا رہی ہیں اور ملک میں جنگ برطی جنگ جنگ سیدھ 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 مارشل لاغ کو ہم پھر کیوں دعوت دیں دیکھیں قوم پہ ہم بیٹھیں آپ نے نشاندی کی بہتر کی زید آمد صاحب فرمائی کا مختصر کہ جی ایچ کی باقی کی تحقیقات کے نتائج اگر سامنے آ جاتے اور خوفیہ بھی رکھے گئے تھے تو کیا آپس میں بھی شیئر نہیں کر دینے چاہیے تھے حفاظت اگلامات کیا ہونے چاہیے سون ان سو فور مہر یہ بلکل بیمانی بات ہے ہمارے اوپر کم دو ہزار حملے ہو چکے ہیں کس کس کی تحقیق سامنے لائیں گے پلیس ٹرائ ٹو انڈرس ٹرابلم ہم حالت جنگ میں ہیں اور یہ ایکشن تو ایکش وار ہے اور اس طرح کی واقعات ملک بچاو حکومت ہٹاو تحریک عمران خان کی دوسری بار آپ کو ملک میں انساف دینا پڑے گا قصاص نافذ کرنا پڑے گا ہمارے محضر دوست نے پہلے کہ خود اکنالج کیا آپ نے عدالتی نظام 11 سال میں دہشت گرد کو سزا نہیں دے سکا ہے اور پھر اچھا فورن میڈیا بھی اس حوالے سے جو ہے اٹیک موڈ میں آگیا چاہا گارڈین ہو یا بلومبرگ ٹیلیویجن ہو نیو یورک ٹائمز ہو سارے اٹیک موڈ میں پہنچ چکے ناظرین آپ کو بتاتے چلنے جانے سے پہلے کہ کراچی کے پی این ایس مہران میں گزشتہ رات جب دیشگردوں کی کاروائی کا نشانہ جب بننے والے جو لیفٹننٹ یاسر عباس ہیں شہید انہیں جو ہے وہ 1986 میں پیدا ہوئے تھے وہ اور 2005 میں انہیں نیوی میں کمیشن ملا اب لیفٹننٹ یاسر شہید نیوی کی راپیڈ فورس یعنی تیزی سے حرکت میں آنے فورس ہوتی ہے اس کا ایک حصہ تھے کل رات جب دیشگردوں نے پی این ایس میران پر حملہ کیا تو لیفٹنن یاسر شہید فوری طور پر حرکت میں آئے ایکشن میں آئے اور ان کا راستہ روکنی کی کوشش کی لیکن دیشگرد جو ہیں وہ اپنے حدت میں لگتا ہے کامیاب ہو گئے اور راپیڈ فورس سے زیادہ تیز نکلے انپورٹنی اب لیفٹنن یاسر کی شہادت سے کچھ سوالات کچھ questions جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں نیچلی سب سے پہلی یہ ایک سوال ہے کہ کیا دیشگردوں کے پاس لیفٹنن یاسر شہید سے زیادہ بہتر اسلحہ موجود تھا دوسرا سوال ایک اہم کہ کیا دیشگردوں کی جو تربیت تھی راپیڈ فورس سے زیادہ بہتر طور پر ان کی تربیت کیا تیسرا اہم سوال کہ کیا لیفٹن یاسر کی شہادت ہمارے نظام دفاع پر جو ان کی تربیت سے لے کر اسلحے تک حفاظت اقدامات سے لے کر جو پر ایک سوال یا نشان نہیں کھڑا کر دیتی اور اب ہم کس بنیاد پر تیرہ میک ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تجویز کی گئی ایک کمیشن تھی اسے انکار کریں گے بہت اہم سوال ہے پھوری قوم کے لیے آج کے